اصل یہ کہ انسان کا مسئلہ جو ہے وہ اس زمین پر کیوں آیا کس لیے آیا اس کے مالک نے کیا کیا کام اسے بتائیں اس کا مالک ہے بھی یا نہیں بھی ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی تو اصل مقصد یہ ہے کہ یہ مسائلیں انسانی سے ڈسکس کرتی ہے یہ بات اس میں پھر مولانا بتاتے ہیں کہ اس کو پھر اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے میں اس سے فائدہ حاصل کر سکوں تو اس کے کئی طریقے بتائیں تو اس میں سے پہلی چیز جو مولانا نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آدمی پہلے سے بنائے ہوئے نظریات کو اپنے ذہن سے صاف کر دے کتاب پڑھنے لگا ہے اس لیے اس میں شروع میں اس کہاتے ہیں لارائبہ فی ذالکل کتابو لارائبہ فی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک رواہ نہیں ہو سکتا شک کریں گے خدا کی طرف سے کتاب ہے بھی یہ نہیں تو پھر کیا فائدہ ایک بات آپ کو پتا ہو کہ یہ نوٹس جو آیا یہ حکومت کی طرف سے ہے بھی ہے یہ نہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کا ذہن ڈگمگا جائے گا آپ اس پہ کوئی پختہ کام نہیں کر سکیں گے کوئی مصبت سوچ نہیں سوچ سکیں گے کسی مضبوط طریقے سے کوئی اقدام نہیں کر سکیں گے پہلے تو یہ پکا ہو کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر ہے ٹھیک ہے ویریفائیڈ ہو آپ کو تصدیق کیا جا چکا ہو آپ نے سمجھ لیں اس کو پھر اس کے بعد اگلا جو کوئی کام شروع ہوتا ہے تو پہلے اس میں یہ ہو اس کے بعد شک نہ ہو شک ہونے کے بعد یہ ہے کہ پہلے اپنے ذہن کی عدد سے تمام خیالات کو ختم کر دے پہلے سے بنائے ہوئے نظریے قرآن کے بارے میں بھی پہلے سے بنائے ہوئے نظریے سوچ نہ بند کر دے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اس طرح سے ہے ویسے ہے اور یہ اس کے بارے میں کلٹا سوچ بھی نہیں سکتے اگر کوئی آیت نہیں بھی ٹھیک تو کوئی بات نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں آیت کیوں نہیں تھی کیسے تم نے کہہ لیا کہ خدا کی کتاب ہو اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو جبریل امین لے کر آئیں اور انسانیت کا آخری رہنما وہ کوئی آخری کتاب اور اس میں کوئی ایسی آیت آ جائے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور سب لوگوں کے لئے وہ ایک محمد بن جائے چیستہ بن کے رہ جائے ایک راز بن جائے کہ پذل ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اس کی کوئی کوشش ہونی چاہیے کہ جس سے آپ تھوڑی دیر کسی عالم کے پاس بیٹھیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر ایک اور عالم کے پاس جائیں پھر بھی نہیں آتی تو اور پھر اور تلاش میں رہیں اور پھر بھی نہیں آتی تو اللہ کے سامنے مزید سر جھکائیں کہ یا اللہ مجھ پہ یہ اس آیت کا جو صحیح معنی ہے وہ کھول دے تو اللہ تعالیٰ کھول دیں گی اس آیت کا معنی ہے اور کوئی اتنا یہ قرآن شریف کی آیتیں کوئی ایسی گنجلگ یا فلسفے کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اسے پڑھنا شروع کریں تو فلسفے کی آدھی کتاب آپ کو سمجھ میں آیا آدھی نہ آیا ہے بلکہ سادہ عبارت ہے سمجھنے کے لائک ہے ہم ہی اس کے اندر اتنی طرح طرح کی چیزیں اپنی طرف سے مسالے اتنے ڈال دیتے ہیں کہ اصل ہی ہانڈی کا ذائقہ ہی ختم ہو جاتا ہے کچھ لوگ ہمیں باہر سے اتنی باتیں اس کی بتا دیتے ہیں کچھ روب ڈال دیتے ہیں تو کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ کار بتایا تو اس کے اندر پہلے سے اپنے بنے ہوئے سارے نظریات کو کہ انسان کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں وہ سارے نظریات ختم کریں اس سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب تو مجھے بتا کہ میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں اور میرے بعد یہ اجتماع یہ دنیا یہ معاشرہ یہ لوگ یہ سوسائٹی یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں پہلے یہ اس بات پر اکنے چاہیے تو محلانہ نے فرمایا اس پر بڑا میں نے آپ سے کہا تھا قیمتی جملہ یہ ہے کہ جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ذہن میں پہلے سے ایک بات بٹھائی ہوتی ہے پھر اسی کے تحت وہ ساری بات ان کے ہاں چلتی رہتی ہے میں انہوں خیالات کو پڑھ رہا ہوں بھی جاتا شورمشاہ دیتے ہیں قرآن کی آیت میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ ہے یہ نہیں ہے پھر کہا پھر جو شخص محض سرسری سی واقفیت بہم پہنچانا چاہتا ہو اس کے لیے شاید ایک دفعہ پڑھ لینا ہی کافی ہو جائے جو آدمی چاہتا ہے کہ میں سرسری سی پڑھ لوں تو ایک دفعہ پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ایک چھوٹی سی تائرانہ سی نظر اس پہ ڈال لے تائرانہ نظر پتہ کیسے کہنے تائرانہ کہنے تائر پرندے کو پرندہ اوپر سے لیکھتا جاتا ہے نیچے ساب جہاز میں بھی ہم بیٹھے ہوں تو نیچے سے لیکھتے ہیں ہمیں پوری طرح نہیں پتہ چلتا ویو کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں اوپر پھر کے نا ہم جہاز کے اندر بیٹھ کے تو اسی طرح وہ پرندہ بھی ورڈز ویو انگریزی کا ایک انہوں نے محابرہ ہے کہ آب ورڈز ویو کہ ایک پرندے کسی نظر تائرانہ نظر کے ساتھ یا نیچے دیکھا وہ کوئی خاص نہیں دیکھا وہ جو چھوٹی سی وقفی لینا چاہتا ہے وہ تو تھوڑا سی پڑھ لے اس کو تو سمجھ آ جائے گا لیکن اگلی بات جو مولانا نے اسی ٹیم بتائی لیکن جو اس کی گہرائیوں میں اترنا چاہے اس کے لیے دو چار دفعہ کا پڑھنا بھی کافی نہیں ہو سکتا دو چار دفعہ کتنی دفعہ قرآن شریف سچ سچ بتا دیں آپ نے کتنی دفعہ ختم کیا پوری زندگی ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ تفسیر کے ساتھ یہ ختم ہوتی یہ اس ختم کی بات کرتا ہوں وہ ختم شریف والا تو بہت ختم ہوتا ہے نا رمضان شریف میں بڑا ختم ہوتا ہے پہلے تو ویسے ستائیس دن کے اندر ختم کرتے ہیں پھر کاری صاحب سپیڈ لگاتے ہیں تین دن کے اندر قرآن شریف ہو گیا یہ تو بہت ختم شریف ہوتا ہے لیکن قرآن شریف کا وہ ختم شریف ہمیں چاہیے کہ جس کے اندر آپ سمجھیں کہ میں نے برپور طریقے سے اس کو پوری تفسیر کے ساتھ پوری تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھا رہے متوجہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو پوری تفسیر کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھنا پڑے گا اس کے لئے دو چار دفعہ کا پڑھنا بھی کافی نہیں ہو سکتا اس کو بار بار پڑھنا چاہیے ایک دو دفعہ زندگی کے مسائل نہیں مشینری ہے جتنی بڑی مشینری ہوگی اتنی بڑی کٹلاغ بک ہوگی وہ بک جو ہے وہ بار بار ریڈ کرنی پڑے گیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا سوچ کا ہے جلدی سے کتاب نکالتے ہیں دیکھتے ہیں سوچ یہاں پر آیا پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی فلان چیز کہاں ہے پھر آپ دیکھتے ہیں پھر اس کی یہ چیز کہاں ہے یہ چیز کہاں ہے یہ سب چیزیں جب آپ اس کی دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بار بار احساس ہوتا ہے انسانی مشینری ایک بڑی عجیب چیز ہے اس کا پتہ ہی نہیں بندے کو بھی نہیں بعض اوقات پتہ چلتا کہ میں اپنی خواہش نفس کو پورا کرتے کرتے کیا کر گیا بعض اوقات گناہ کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ تو گناہ ہو گیا گناہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ گناہ کب کس وقت ہو جائے بعض اوقات آدمی نیکی سمجھ کر بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک معاملہ ہے اور بعض اوقات برسوں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے وہ کام گناہ کا کیا تھا وہ اس کو پھر بھی دیکھی سمجھ رہا ہوتا ہے اس لیے کیونکہ یہ انسانی مسائل اور انسانی زندگی اور انسانی جسم انسانی نفس انسانی ذہن انسانی دماغ انسانی قلب انسانی ڈل کے ساتھ اس کی ساری بات متعلق ہے تو اس لیے اس کو دو ایک دفعہ پڑھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا پھر اس کا اپنا ہی معاملہ نہیں اس کا معاملہ دوسرے لوگ کے ساتھ بھی منصف ہے کتنے لوگ آپ کو سارے زندگی میں ملتے ہیں پہلے تو گھر میں والدین ان کے حقوقی نہیں پورے کر سکتا ساری زندگی کہاں ماں کہاں انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نے کہا سہراؤں میں سے اپنی ماں کو اٹھا کر لائیا ہوں اور کاندے پر میری ماں آئی ہے حج کروا چکا ہوں ماں کا حق ادا ہوا فرمایا جو ایک چیخ اس نے تمہیں جنم دیتے ہوئے ماری تھی تم اس کا بھی حق ادا نہیں کرتا کجا وہ نو مہینے قرآن کہتا ہے اٹھائے پھرتی رہی اور پھر بوجھ پر بوجھ تھا تم اور پھر تجھے جنہ اور پھر کئی سال دودھ پلایا اور اس کے بعد جوان کیا اور پھر تم اس کے آنکھیں دکھانے لگے اسی طرح باپ کا معاملہ ہے باپ بھی اسی طرح سے ہے تو پہلے تو ان دو کے حقوقی بھی پورے ہوتے جن کی ماں زندہ ہیں زندگی میں ہی ماں سے حاکم آف کروا لیں کہ ماں جی آپ کی صحیح خدمت کا حق میں نہیں ادا کر سکا اس لئے آپ مجھے ابھی معاف کرتے ہیں جنگیاں کھل دیں یہ ایک بڑا سانحہ ہے باپ ہے تو باپ سے بھی تو جو جو جس کا زندہ اسے حق کے خدمت جو ہے یا اس کی جو اور کوئی خدمت ہے وہ معاف کروالے چاہے بیویاں ہوں چاہے کوئی اور ہو بچے بڑی مشکل ہوگی یہ قیامت کے روز تو ایک چھوٹی سی رشتے داری نباتے نباتے جو اس کی اصل ہے اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو کجاب باک کی دوستوں کے یاروں کے سجنوں کے نوکروں کے اپنے باس کے رشتے داروں کے بہن بھائیوں کے سب کے حقوق ادا کرنے اس معاشرے کے اس سوسائٹی کے جس ملک میں رہتا ہے ان کے کھائے بھی ہے پاکستان کا اور گنگ آئے امریکہ کے بڑا گنڈا آدمی ہے یہ اس سے بڑی گنڈا گردی کیس کی ہے رہے ادھر اس کی دھرتی سے یا ناج کھائے کسی کے نظام کے تحت رہے فائد یہاں سے سمیٹے ماں بھی یہاں کی باپ بھی یہاں کا انسان کے ناشکرہ اللہ پناہ دے ناشکرہ ہونے پر آئے تو پتہ نہیں یہ ماں باپ بھی بدلنا پڑتے تو یہ بھی بدل لیتا کسی اور کو کوئی حق میں ہوتا کوئی اس طرح کی دسرس میں ہوتا اس کی جیسے سوٹ بدلتے ہیں یہ وہ بھی بدل لیتا بس میں نہیں تو اپنی ہر چیز کے حق کا کوک ہے وہ ادا کرنے پڑے اس کو بار بار پڑنا چاہیے ہر مرتبہ ایک خاص دھنگ سے پڑنا چاہیے تیسری نصیت مولانا کیا کہی کہ پہلے تو عام پڑے تو دو تین دفعہ پڑے لیکن پھر کہ بار بار پڑے اب اگر قرآن کا طالب بننا چاہتا ہے وہ جو کہتا ہے خیر اکم منت اللہ مل قرآن وہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ کی بات کے ساتھ اس کو کر لیں کہ ایک دفعہ آپ نے قرآن شریف پڑا اور پڑنے کے بعد پھر آپ نے اس کا حق ادا کر دیا آپ سیکھنے آگئے اس مجلس میں یہ ایک دو دن کی مجلس نہیں کبھی ٹائم لگا تو آج کاش صاحب کا درس سن لیتنے ہیں جیسے نہیں لگا پھر نہیں سنیں گے نہیں ترجیحات میں سے priority دیں اس کو پھر یہ پڑنا ہے اس حدیث کو سمجھانا بھی جو ہے یہ سب سے مشکل کام میرے لئے ہو جاتا ہے بعض اوقات کے پھر ایک موضوع نیا کھل جاتا ہے کہ خود تعلق کرنا یا اس کا سیکھنا سکھانا جو ہے وہ اس سے یہ تعلق نہیں کہ آپ دو دفعہ درس سن لیا تین دفعہ آپ بیمار ہیں حادثہ ہو گیا بیماری کچھ ہے آپ یہاں پر آئیں آپ اس حادثے کو کہیں تم چھوٹے ہو میرے رب کا قرآن بڑا ہے میری مسروفیات غلط ہیں قرآن کی مسروفیت سب سے افضل ہے سب مسروفیات کو دبا دیں پھر اس کو قرآن کی تعلیم کو افضلیت دیں اس کو ترجی دیں پریورٹی دیں اس کو پریورٹی پھر پریورٹی پر آ کر جب آپ اس کو سکھیں گے پھر اس کا عجر ہے ادر وائز اس کا کوئی عجر نہیں یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ جب فارق ہوئے تب آگا ہے جب فارق نہیں تب آنا نہیں نہیں آپ اس کو ترجی دیں آپ کہیں نہیں مجھے اپنا کاروبار بند کرنا ہے مجھے اپنی جاپ سے چھٹی لے کر آنی ہے بخار ہوا ہے تو کیا ہوا پیٹ خراب ہے تو کیا ہوا زکام ہے تو کیا ہوا شادیاں ہیں گھر میں تو کیا ہوا اللہ نہ کرے گا خاص جنازہ ہو جنازے کے بعد بھی اگر زود پڑے تو جنازہ پڑھ کے آئے یہ جب پریورٹی دیتا جائے گا قرآن شریف کو اہمیت دیتا جائے گا اپنی بیماری پر اپنی جان پر اپنے مال پر اپنی اولاد کی محبت پر اپنے رشتہ داروں پر ان کو بتائے رشتہ داروں کو کہ اس وقت میری قرآن پاک کی کلاس ہوتی ہے آپ میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے اگر نہیں تو آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں میں انشاءاللہ قرآن کی کلاس لے کر انشاءاللہ واپس آتی یہ تعلوم ہے اس کے بارے میں کہا خائروں کو من تعالیٰ من قرآن نو اللہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں بہترین کی صف میں کوئی یہ نہیں کہ مرسلیز آپ کے سامنے کھڑی ہے موٹروے بنی ہوئی ہے ہوا ڈھنڈی چل رہی ہے اندر جناب کھانے پینے کا سمان فریج میں رکھا ہوا آپ دھڑ سے اندر بیٹھے یوں چلی اور آپ منزل پر روانہ نہیں خدا کا دین آپ سے قربانی مانگتا ہے نئی قربانی دیتے ہیں تو جاؤ کام کرو جو قربانیاں دیں گے جزائیں ان کے لیے ہیں جو اپنی بیماریوں پر ترجیح قرآن کو دیں گے اپنے دین کو دیں گے اپنے گھر کے رسوم رواج کو دیں گے شادیوں کو دیں گے اپنی تعلیم کے اندر دنیاوی تعلیم ہرڈل کر رہی ہے تو دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر کے قرآن کی تعلیم لینے کے لیے آؤ یہ نا کہو آج کمیسٹری کی کلاس ہے سائنس ہمیں بھی پتا ہے سب ایک تعلیم کے اندر کی چوری ہوتی ذہن کی کہ مجھے کچھ نہ کہیں میں پڑھنا ہوں سب بہانے ہوتے ہیں کیا پڑھے ہوتے ہیں وہ سب پتا ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے نا یہ سب ایک اپنے اندر کی جو غلط چیزیں ہیں غلط روئی اس کو چھوڑ کے جب اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تعلیم بند کر تعلیم علم بند کر تعلیم قرآن بند کر اس کے سامنے کڑا ہوگا پھر وہ تعلیم کے اس مقام پر آ جائے گا کہ جہاں پر جا کر کہ اس کو خیر ہونے کا شرف بکشا جائے گا کہ جو خیر و کم تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر دوسری بار ہماری عیجو سیکھاتا ہے ہم بھی سیکھنے والوں میں سے ہیں لیکن سیکھنے کے بعد تھوڑا سا آپ کو سکھا دیتے پھر اور سیکھنے شروع کر دیتے علماء سے بھی سب سے یہ نہیں کہ آپ کو یہ کہا آپ یہاں سے سیکھیں اور اس کے بعد آپ سیکھتے ہی رہیں آپ کو حکم ہے کہ گھر جا کے اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بائیوں کو سب کو سکھائیں مومن ایک وقت میں طالب علم بھی ہے اور استاد بھی ہے اس کی طالب علمیت اور اس کا استاد ہونا دونوں اس کے مرنے تک دونوں اس کے مرنے تک اس کے دونوں سٹیٹس دونوں حیثیتیں برقرار رہتی ہیں بس میں یہ سمجھتا ہوں ہماری ماں نے ہمیں کلمہ شریف سکھایا یہ تو میری ماں کا تھا استاد ہونے کا کردار اب جب ان کا آخری وقت آیا تو میں کلمہ شریف انہیں یاد دل آرہا تھا یہ ہو گیا ان کے طالب علم ہونے کا کردار میں نے اپنی والدہ مرحوما کو یہ کہا کہ آپ کا وقت آگیا ہے آپ کے چہرے کی حالت مجھے بتاتی کہ ابھی آپ دمیں واپسی ہیں آپ جا رہے ہیں دنیا سے وہ نے مجھے کہا سبر دے خدا میں نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن کلمہ شریف پڑھیں تو باوازے بلند انہوں نے کلمہ شریف پڑھا جان دے دی اللہ کو تو شکر ہے الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پر شکر ادا کرنا ہوں کہ یا اللہ اس وقت جب حواس موتل ہو جاتے ہیں اور آدمی کو کوئی ہوش نہیں رہتی فرشتوں کو دیکھ کر کے تو ایسے میں تجھے تو نے اتنا رکھا کہ اس کے قلب کو اور اس کے ذہن کو اپنے نام نامی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے اس کو لبریز کر دیا اور دونوں وقتوں میں وہ موتل حواس کے ساتھ بے حواسی کے عالم میں اس طرح سنوی تیرا کلمہ پڑھا یہی چاہتا ہوں میں کہ جب آدمی حواس میں تو اللہ کو یاد رکھے لیکن بے حواسی بھی جب ہو تو اس کا قلب ذکر کرتا رہے اللہ کا حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو ایک صحابی ہے رسول رضی اللہ عنہ کیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ تم رات کو کون آج میری پہرداری کرتا ہے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو پہرداری کے لیے آپ کے دروازے کے بایر کڑا ہو جائے اب جب کروت لیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے میں آواز سنتا ہوں آواز آتی اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ استغفر اللہ پیغمبر کی کروٹیں بھی دیکھیں یہ کیا ہے اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو اس حد تک غرق کر لینا کہ جب وہ سو رہا ہے تو اس کے لا شعور سے بھی خدا کے ذکر کی آوازیں ہیں ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لا شعور کے اندر وصف سے آتے ہیں شبہات آتے ہیں گندے خیالات آتے ہیں لوگ ہمیں اپنے خواب سناتے ہیں آگ بڑھ کر رہی تھی کاج صاحب فلانی شاہ ہو رہی تھی اونٹ پیچھے باغ رہا تھا ہے بساقات ایسا ہوا جو لوگ گانے سنتے ہیں صبح اٹھے تو زبان پر الحمدللہ احیان آباد آمام آتانا والیہ مشہور نہیں تھا گانا چل رہا تھا اور گانا چل رہا تھا ایک ساتھ مجھے کہا جی میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے میرے اٹھنے سے پہلے میرے اللہ شعور میری زبان پر گانا جاری کر دیتا خیالات بستر پر پڑے پڑے ترہ ترہ کیاتے ہیں اللہ ہی نہیں یاد آتا یہ خیال ادھر وہ ادھر وہ ادھر یہ کیوں ہیں یہ ساری کیفیات کس لئے ہیں کہ ذکرِ الٰہی سے مو مڑ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں لے رہے ہیں اور ہر کروٹ پر کیا ہے اللہ کی حمد و سنا ہے یا پھر اللہ سے مغفرت کی دعائیں ہیں کہ اللہ بخش لے اس آدمی کو پیغمبر کہہ رہا ہے ہماری کروٹیں کہاں چلی گئیں ہماری نہ دن نہ رات نہ صبح شام تو جس کے قلب میں ذکرِ الٰہی ہوگا اس کے قلب پر یہ قرآن کھلنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے قرآن شریف کو پریارٹی دیں گے تو سمجھ جائے گا نئی پریارٹی دیں گے نہیں سمجھ جائے گا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ کام کرنے کے بعد قرآن سکھوں گا آپ نے اللہ سے محبت کہا کہ دا نہیں کیا آپ کے یہ کام بعد میں کر لیں گے اور میرا تجربہ ہے میں نے جانبوچ کے تجربہ کر کے دیکھا جس کام کو میں نے دین کے لئے چھوڑ دیا وہ کام نہیں ہوا میں نے کام تھا دین کو چھوڑ دیا اور وہ کام کر لیا تو میرا وہ کام نہیں ہوا جو کام میں نے دین کے لئے چھوڑا میرا وہ کام بھی ہو گیا بلکہ اس سے اچھا ہوا اور پھر بعد میں اور ایک اور بات بھی بتاتا بعض وقت وہ کام بھی ہوتا دین کا ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس لئے امتحان لیتے ہیں کہ کہیں اس سے افسوس تو نہیں کرے گا کہ کاش میں اگلی دفعہ کلاس میں نہ جاؤں تو یہ کام کر کے جاؤں یہ ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور بعض وقت اس کے نقصان بھی ہوتا ہے یہ پھر جیسے جیسے اس کا درجہ اللہ کے نزدیک قریب ہوتا جاتا ہے ویسی ویسی ازمائش بھی آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت ازمائشیں انبیاء علیہ السلام کو آتی ہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا پھر اس کے بعد درجہ و درجہ جتنا جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنی اتنی ازمائش آتی جائے گی جس کی آتی نہیں وہ اللہ سے بڑا دور ہے بڑا دور ہے وہ اللہ سے مفسرین کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں روایات اور حقایات کے اندر کہ فیرون کا پوری عمر سر میں درد بھی نہیں ہوا درد بھی نہیں ہوا اس کے ساتھ میں کیوں نہیں ہوا اسی وجہ سے نہیں ہوا دور تھا کہ کیوں ہمارا نام لے کیوں اس کی گندی زبان پر ہمارا نام آئے زیادہ جو ہے نا یہ مصیبتیں اور آفتیں آ جانا یہ یاد صرف کروایا جاتا ہے کہ ہم بھی ہیں کہیں اپنے آپ کو نا سارا کچھ سمجھتے پھر ہو اس لیے دین کی اہمیت اگر نہیں قرآن شریف کو آپ مقدم نہیں رکھتے اس کو نہیں پڑھتے صبح کے وقت میں بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تو بچے دن کے وقت میں اپنی دنیاوی تعلیم بھی صحیح اصل کر پائیں گے شام کو رکھ لیا قرآن پیچھے مالی صاحب کو کہا مالی صاحب شام کو اثر کے بعد آ جائے کرے آدھا گھنٹہ پانچ سو روپی آپ کو بھی دے دیا کریں گے بیٹے کا تیرہ ہزار پیار ایک بچے کی فیز میں تیرہ ہزار ابھی پیشے دنیاوی بیس ہزار ماشاءاللہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں غلازت کے پڑھانے کے پیسے ڈرائیور لگ چھوڑنے جاتا ہے کتاب بین لگ ہے سوٹڈ موٹڈ لگ ہوتا ہے ماں لانچ باکس لگ ڈالتی ہے پھر مدر ڈے فادر ڈے ارث ڈے ریڈ ڈے ییلو ڈے فلانہ ڈے یہ ڈے وہ ڈے دیس ڈے دیڈ ڈے what is this ڈے تو ڈے ہوتا ہے بھائی ڈے ہوتا ہے نائٹ ہوتی ہے اگلے دن پھر ڈے دن منانا ہے مغرب کے چونچلے یہ کل پر سو ارث ڈے منانایا گیا کیا ہوا جی ارث ڈے کو وہ جی توانائی بچانے کے لیے ساڑھے سا سے ساڑھے آٹھ وقت تک بجلی بند رکھیں سال میں ایک گھنٹہ توانائی بچانے کے لیے ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ واقعی کلبوں میں ہوتلوں میں سڑکوں پہ ٹی وی پہ نیٹ پہ موبائل پہ جہاں چاہیں بجلی رایا کریں وہ جہد ہے ایک گھنٹے کے لیے ارث بچانی ہے ارث نہیں بچتی بھائی جب ہم زمین کو ہلا دیں گے زلزلوں کے ساتھ بچے گی تمہارا ارث ڈے بچا لے گا اس کو قرآن کہتا ہے آؤ تمہیں بتائیں کہ کس طریقے سے اس کا ارث ڈے بنایا جاتا ہے کون ارث ڈے انسان ارث ڈے منانے کے بعد بارگاہِ الٰہی میں کیا اس زمین کو بچا لیں گے ہم تو اللہ نے کہا کہ اس کو ہلا دیں گے زلزلے برپا کر دیں گے زمین کامتی بھی محسوس ہوگی اور خدا ایک ہاتھ میں لے کر اس زمین کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے آپ اس میں ٹکڑا کر ختم کر دے گا کامت کی گھڑیاں ایتی سخت ہوں گی کون بچائے گا کون سا امریکہ بچائے گا کون سے شاک لگا لوگے کہ اس کو ہمارتوں کے اندر جاپان کے اندر شاک لگ گئے نا کہ ہلیں تو وہ ہمارتیں جو ہیں سپرنگ کی طرح وہ اپنے وجود کو قائم دائم رکھ سکیں اور کوئی نقصان نہ ہو تو کون سا اس ارث کو کون سا لگاؤ گے شاک یہ نہیں ہے ہمیں سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر سمجھ نہیں پڑیں گی اس ارث کو اگر کوئی جنت کا نمونہ بنا سکتا ہے تو یہ قرآن شریف ہی بنا سکتا ہے بس حرف آخر یہی ہے آپ کا ارث نہیں بنا سکتا توانائی جب نہیں تھی یہ بجلی تو تب کیسے ارث بچتی تھی بتا دیں ہمیں ہمیں بھی پتا چل جائے جب یہ بجلی نہیں تھی تو پھر ارث کیسے بچی تھی آپ اس وقت کیسے بجلی کیسے بناتے تھے ارث ڈے ذرا ہمیں وہ بتا دیں سو سال پہلے پوری دنیا کیسے ارث ڈے بناتی تین سو ساٹھ دن پاگل کر دیں گے یہ پوری کون کون بھی بندے اور ڈے بھی بڑے بندے فلانا ڈے فلانا ڈے فلانا ڈے بنتے جائیں کس کس کو یاد رکھو گے کوئی ڈے نہیں ہے ڈے صرف اللہ کا بس عید الفطر عید الزہار تکبیرات پڑھو کھاؤ پی اور بزماشیاں نہ کرو وہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں دو دیئے ہیں دو دن اس کے ہیں بس اس پہ آپ کو کوئی ڈے نہیں ہے بے کت سوڑی نہیں ہے نہ اکبال ڈے نہ قائد ڈے نہ پاکستان ڈے نہ فلانا ڈے کیا کرتے ہیں تیس تو پونگی سلامی دے دو چالیس کی کر دو چھ مزائی ادھر بھیج دو ہزار مزائی بنالو ہزار مزائی بنالو دشمن پہ کوئی دھاک بیٹھتی جو چاہے ہم سے منوا لیتا ہے اسلحہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بزورے طاقت مجھ سے اپنی بات نہ منوا سکے یہ اسلحہ رکھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ طاقت کا اگر وہ استعمال کرے گا تو میں بھی اس کو بتا دوں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے نہ گان رکھتے ہیں ایک گھر میں چلا گیا انہوں نے جناب میرے پہلے میرے سامنے گان رکھ دی تو مسئلہ پوچھنے لگے میں نے گان پکڑ کے کہا میں نے کہا جناب اس نے تو فیصلہ نہیں کرنا فیصلہ تو میں نے کرنا ہے اس کو ذرا کہا نہیں میں نے ویسے ہی رکھی میں نے کہا آپ نے جیسے بھی رکھی یہ بیچاری میرا آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتی فیصلہ تو میں نے کرنا ہے آپ مسئلہ مجھ سے پوچھیں کیا آپ نے پوچھنا ہے تو یہ تو بات یہ ہے کہ یہ اس لیے رکھے جاتے یہ ہتھیار لیکن ہمارے ہتھیار کا کیا فائد جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساتھ کرے اور ایک طالب علم کی طرح پینسل اور کپی ساتھ لے کر بیٹھنا چاہیے ہمارے حضرت صاحب کی عادت ہوتی دی وہ بغیر پینسل کے کتاب نہیں پڑھ دی مجھے بھی عادت ہو گئی اب ہاتھ میں پینسل لنا ہو تو مزا نہیں آتا کتاب پڑھنے کا ہم نقاط کو نوٹ کر لیتے ہیں چیزیں پینسل اور کپی ساتھ لے کر بیٹھنا میں آپ سے کہتا ہوں اپنے قرآنی کپیاں بنائیں وہ نامہ اعمال بنے گا آپ کا آپ کے ریجسٹر بنے ہوں اللہ کی عادت میں جائیں تو وہ ریجسٹروں کا بور جو ہے وہ رکھا جائے نامہ اعمال کے لیے یا اللہ قرآن سیکھنے کے لیے یہ آتا میری کتاب دیکھ لیں میرے تو ابھی بچپن کے نشان لگے میرے بہت بچپن کے نشان یہ سارے حاشی بچپن کے لکھے ہوئے ہیں سترہ سال کی عمر کے ہیں میرے آج کام آ رہے ہیں اس وقت لکھے تھے آج آپ کو پڑھا تھے کیا پتا تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا میں پڑھا ہوں اس وقت اپنی لیے پڑھے تھے کہ چلو کام آ جائیں گے اس طرح سے جو لوگ پڑھنے پر امادہ ہو ان کو کم کم دو مرتبہ پورے قرآن کو صرف اس غرض کے لیے پڑھنا چاہیے کہ ان کے سامنے بحیثیت مجموعی وہ پورا نظام فکر و عمل آ جائے جسے یہ کتاب پیش کرنا چاہتی ہے اس ابتدائی متعلق کے دوران میں وہ قرآن کے پورے منظر پر ایک جامع نظر حاصل کرنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھتے جائیں کہ یہ کتاب کیا بنیادی تصورات پیش کرتی ہے اور پھر ان تصورات پر کس قسم کا نظام زندگی تعمیر کرتی ہے ہائے 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 مولانا کہیں بیسک کانسیپس دیکھیں اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر بیسک کانسیپس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھے کہ پہلے تو یہ تصور ہے کہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے بس ایک واحد خالق وہی ہے دو خالق نہیں تین نہیں چار نہیں ساجے داری شراکت رشت داری کچھ نہیں لم جلد ولم یکن لہو کفوان آہد ختم نہ اس کا بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی ہمسر پہلے صرف خالق پہلے یہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا ہے یہ جسم بھی میرا نہیں ہے یہ میری آنکھیں میری نہیں ناک کان ہونٹ کچھ نہیں میرا اگر یہ میرا ہوتا تو احتساب کس چیز کا ہے ہونٹوں پہ کس چیز کا احتساب ہے زبان پہ کس چیز کا احتساب ہے ناک کان پہ کیوں کی احتساب ہے نہیں تمہارا ہے ہی نہیں یہ ہے تو فقت اور فقہ صرف اللہ رب العزت کا ہے یہ پہلا بنیادی تصور ہے اسی ایک تصور سے کلے کائنات ہٹ گئی ہمارے جتنے یہ لوگ ہیں زمین پر رہنے والے کائنات سے میری مراد زمین پر رہنے والے یہ لوگ یہ جن اور انسان اسی سے ہٹے انہوں نے اپنے خالق کا صحیح ایمانوں میں تصور ہی نہیں آیا جتنا یورپ ہے یہ اسی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم ازاد ہیں اللہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ہستی ہے ہی نہیں بنانے والی بگ بینگ ہوا اس بگ بینگ کے انتیجے میں ہم ہوئے عجیب بات ہے میں تو کئی دفعہ سوال کرتا ہوں یہ بگ بینگ ہوا تو آپ کہاں تھے اس وقت کسی نے اس کو ہوتے دیکھا جب آپ بات ہی ہر بات ابزرویشن پر کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں دکھائیں جی آنکھ سے دکھائیں اللہ میاں آنکھ سے دکھائیں اللہ میاں تو ہم آنکھ سے آپ کو دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے پہلے آپ ہمیں دماغہ دکھائیں وہ آپ نے کہاں ریکارڈ کی ہے چلو حج اگر ہم نہیں دکھا سکتے تو تم تو دکھاؤ نا وہ دماغہ کہاں ہوا کس نے ریکارڈنگ کی اس دماغے کی خیال ہی ہے نا تمہارا تو پھر ایک بات ہماری آجاتی ہے کہ خیال پہلے آیا یا مادہ پہلے تھا خیال ایک غیر مادی چیز ہے ہاتھ نہیں لگا کے چھو سکتے خیال کو یہ جو دماغے کا خیال آیا کسی کو آیا یا خود مادے کو ہی آیا تو پہلے کون تھا خیال تھا یا مادہ تھا ہمیں اس کے بارے میں ذرا کوئی حضرت نا سے گرائیں دیدہ و دل فرشیرہ لیکن کوئی یہ تو سمجھائے کہ ہمیں سمجھائیں گے کیا آئیں ذرا ہمارے پاس ہمیں سمجھائیں ہم تو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پہلے یہ بتائیں وہ ہمیں سمجھانے کیا آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خالق پر جا کر بات ہے خالق کا تصور ہی اڑ گیا اس سمجھ سے یہ جتنی بحثیں کرتے ہیں کہ آمدی صاحب جوابی بیانیاں فلانہ بیانیاں یہ پیش سے انہوں بڑی بحث چلی مجھے بڑے لوگوں نے فون کر کے خط لکھ کے ای میلیں اوہ جی آپ بھی کچھ لکھیں میں کیوں لکھوں کیوں لکھوں میں اس پہ یہ دو دن شور اٹھے گا اس کے بعد تھنڈا ہو جائے گا یہ آدمی اس کو تو خود نہیں پتا میں کیا لکھ رہا ہوں کیسے آپ کائنات کو اللہ سے الگ کر سکتے ہیں کوئی صورت ہی نہیں ہے اللہ سے الگ کرنے کی جب ہم ہے اس کے اور وہ ہمارا ہے تو پھر تیسری بات کی گنجائش نہیں آ سکتی اس کے اندر سے کہ تیسرا کہاں سے آ گیا یہ ہوئی صحیح تیسرا دخل دیتا ہے اور تیسرا دخل دینے والا شیطان ہے اللہ نے صاف کہہ رہی ہے وہ تو تمہارا کھلا دشمن اور وہ کہتا ہے کہ میں کھلا دشمن ہوں ہم ایسے ڈیٹھ ہم کہیں نہیں آپ میرے یار ہی لگتے ہیں یقین جانے آپ پلیز دوستی کر لیں وہ کہ میں کھلا دشمن اللہ کے بندے میں تمہیں گمراہ کروں گا جہنم میں لے کر جائیں گا نہیں نہیں مان جائیں آپ میرے دوست بن جائیں اللہ کا وہ بندہ نہیں بنا تمہارا دوست بننے لگا ایک سجدے کا کہا اور اس ظالم نے ایسی تقریر کی اس سجدے کے جواب میں میں تو تقریر پڑھتا ہوں تو میں دنگ رہ جاتا ہوں اس کی اللہ کی بارگاہ میں جہاں کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی جرد نہیں کر سکے گا وہاں بھی ہی اس تقریر کی بڑی دھوم دھاڑ کر کے دھواں دھا تقریر یہ کیسے ہو گیا تو نے مجھے کیسے کہہ دیا کہ یہ ہو جائے گا میں تو اس کی تقریر قرآن شریف میں پڑھتا ہوں مقاوت کر میں حیران ہو گیا بندے کو پتا ہو یہ بادشاہ ہے اور یہ مجھے کہیں چھوڑے گا نہیں جانے کہیں نہیں دے گا مجھے تو دے گا مار یہ ایسا دماغ اس کا پھرا سرکشی پہ اترا اور کہا نہیں نمانتا نہیں کرتا اور پھر اُلٹا آگے چیلنج کر دیئے دیر نظرہ مجھے مولد پتا لگ جائے گا تجھ کو بھی وہ بطمیزی کی انتہا کر دی گستاخی کی انتہاں تک چلا گیا تو جو گستاخ کے پیچھے لگتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ بھی تو گستاخ کی فوج کا ہی آدمی ہوا نا تو پھر اُن کو جب اس وہ جہنم میں جائے گا تو یہ پیچھے فوج کیوں نہ جائے گی غیر منطقی بات کوئی نہیں ہے جس کا جو ساتھ دے گا اُدھر ہی چلا جائے گا پھر اُس کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے جملے کہیں ہائے ہائے وہ جملے اگر آپ اُن کو پڑھیں اُن کی گہرائی میں آپ اتر جائیں اور آپ اُس کو سمجھنے کی کوشش کریں اُن جملوں کے اندر جو سوز اور جو گداز ہے جو ترپا دینے والی چیزیں ہیں وہ ایسے ہی ہے اُس کی مثال میں بڑی مشکل سے مجھے نہیں نظر آتی اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی لیکن کیونکہ اللہ نے بھی ماں کی محبت کو تو ایسے ہی ہے جیسے ماں ترپ کر کہہ دے کہ بیٹا کہاں بھی جائے گا رہے گا تو تو میرا ہی نا بیٹا وہ ماں کی روتی ہوئی ماں یا اُس کے اندر سے جو چیزیں ہیں وہ جس سوز سے کہہ رہی ہوگی بس وہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو ماں کے اندر آئی باقی اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ تو بیان کے قابل نہیں شیطان کی گستاخانہ تقریر جواب میں اللہ کی محبت والی گفتگو اس سے پتا چلا کہ سرکش آدمی کتنا ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے نا تو ہمیں جوابی طور پر کوئی نرم رہنا چاہیے تو قرآن شریف جو ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بنیادی ہماری کتاب کے صورات کیا ہیں اور یہ ہم پہ تب اپنے حقائق کے انکشاف کرے گا جب ہم اسے بار بار پڑھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس طرح آہستہ آہستہ چلاتا ہوا پورا قرآن شریف ہمارا مکمل ہو جائے وہ دن آئے اور پھر سے ہم دوبارہ شروع کریں ہم اسے پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے اب ہم نے چھوڑ دیا نہیں اسے پھر شروع کریں یہ ایسا ایسا وقت ہے اور اس کی تحصیل کرتے 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 ہم مر جائیں یہی ہماری آخرت ہے یہی ہماری کامجابی کہ ہم اپنے رب کے کلام کو سمجھتے 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 اس دنیا سے چلے جائیں اور عمل کرتے 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 چلے جائیں تاکہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوں تو اللہ تعالی سے ہم کہیں اللہ کچھ کیا کرتا ہے ہم کہیں یا اللہ میں اس دن کلاس ہی لینے جا رہا تھا میں اس دن کلاس ہی لینے جا رہا تھا کال میں لے آئے تھا کلاس کال میں اس دن کلاس ہی لینے تو اللہ تعالی خوش ہو جائے اچھا کال بھی میرے کلام سے آج ادھر پھر نجات ہی نجات ہے اتنا اللہ تعالی ظالم نہیں ہے کہ وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دے گا یہ اگنور کرنے کی کوشش کرے گا وہاں تو ممولی ممولی جذبے کو بھی اتنا سرہا جاتا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے مجھے یہاں سرہنے سے ایک بات یاد آگئی قتم کرتا ہوں اسی بات کو آج خبر پڑی کہ وہ جرمن کا تیارہ گرا تو پتہ چلا کہ وہ پائلٹ نے خود گرایا پائلٹ نے خود گرایا نوجوان لڑکا تھا چوبیس سال کے قریب یہ پائلٹ بڑے عجیب دماغ کے ہوتے ہیں بوڑا پائلٹ رکھنا چاہیے زیادہ جوان پائلٹ رکھنے کے بعد نہ پھر یہ اس طرح ہی مرتے مارتے ہیں تو اس نے جو لکھا اپنے محبوبہ کو خط اور جو اس نے ایک ایر ورسٹس سے شیئرنگ کی وہ یہی کی اس نے کہ میں ایک ایسا کام کروں گا آئندہ آنے والے سال میں کہ لوگ مجھ کو کبھی نہیں بھولا پائیں گے مرسوں یاد رکھیں گے یورپ کے اندر یہ سراحہ جانے کا جو عمل ہے بڑا خوفناک تحریف جو ہے نا ہائے 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 جو کہیں سے نہ پگلے وہ تحریف سے بڑا پگلتا ہے شیطان تو یورپ کے اندر سراحہ جانے کے یہ سیلفیز تصویریں اپنی اس طرح کر کے بناتے ہیں یہ اپنے آپ کو میک اپ کرنا یہ اس طرح کرنا ایک حد تک شریعت ہر کام کی اجازتی بننے سورنے کا حکم دیتی ہے ہمارے نمیز بنتے سورتے نہیں لیکن ہر وقت بننے سورنے کے چکر میں پڑ جانا آدمی کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ وہ خود پسند ہو جاتا ہے اس کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا ہے تو اس کو سرہنے کا اس کے اندر یہ ہر آدمی کہا ہے کہ مجھے سرہا جائے میں نے اچھا کام کیا شوہر سے لڑائی بیوی کی اومن اسی بات پر ہوتی ہے اور بیوی کی شوہر سے کہ مجھے سرہا نہیں آپ نے کچھ نہیں کہا اس نے کہا آپ نے کبھی کھانے کی طریف بھی کر دیا کہ تمہارا مو ٹوٹ جائے 32 سات سے پکاری تم نے کبھی نہیں کہا اچھا پکایا وہ بھی کہتا ہے تم بھی کون سا جب میں باہر سے آتا ہے تم بھی کہتا ہے تو بھی کرتا ہے سارا سرہا جانا اللہ نے کہا اس کا سرہا جانا بندے تجھے نہیں سرہا سکتے نہ یاد رکھ سکتے میں تیرا رب ہوں جو تجھے سرہا ہوں گا سلام دور سے آنے والوں کو شباش شباش مجھے جناہ سے پوچھا مجھے جناہ what have you done میں اللہ سے کہا what have you done پاکستان پاکستان بنا آ کے آگیا ہوں انہوں نے کہا so God will say to me well done مسٹر جناہ well done تم نے بڑا چھکیا مسٹر جناہ یعنی اس کی اندر بھی تھا کہ میں اپنے رب مجھے چاہے اللہ تعالی جب چاہتا ہے آدمی کو تو اس کی چاہنے کا مول میں یہاں نہیں بتا سکتا یہاں تو پھر یہ ہوتا ہے جس کو چاہتا ہے کسی کو شہید کہلوا دیتا ہے قوم عزت کرتی ہے کسی کو ولی بنوا دیتا ہے بادشاہ اس کے در پر آتے ہیں کسی کو عالم بنا دیتا ہے لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں لیکن یہ دنیاوی ہے ختم ہو جائے گا جو وہاں سے رہا جائے گا اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تو زندگی کے چہرے دیکھتا ہوگا ہستے مسکراتے ہشاش بشاش چہروں کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے گا میں بھی بکشا گیا مجھے بھی یہ انعام ملا مجھے کہہ دیا کہ یہ جنتیں تیری ہیں پھر یہ کہا یہ بھی تیرا ہے وہ کہہ دیا تیرا ہے بندے کے پاہ اس وقت بندے کے مارے خوشی کا ہاتھ پاہ پھول جائیں گے اس کے اس کو سمجھ نہیں آرہی ہوگی جب بکشش پہ ہے ماف کر دے گا نا کہ یہ بھی ماف کیا یہ بھی ماف کیا تو اللہ درگ خود ہی کہہ گا یا اللہ اور بھی چھوٹے چھوٹے گناہ میرے ہیں تو یہ یاد نہیں میں تو یہ بتاتا ہوں میں نے کون کون سے کی ہیں مافی کا اتنا درگ کھلا ہوا دیکھ کر آپ پر سے باہر ہو جائے گا اس راہ جانا جو ہے نا یہ کہ مجھے میری تعریف کی جائے مجھے لوگ اچھا کہیں وہ تو اچھے کام کرنے جائیں کہ اچھا کہیں لیکن اس نے اپنے آپ کو ریکارڈ ڈکھنے کے لیے نا بھی جرمن کا تیار آئی صدی اگلی صدی میں بھول جائیں گے لوگ فرض کریں زیادہ صدی ہے نا دونوں سے لوگ کے بعد تو بات یاد ہی رہتی کسی کو بندوقیں گولیاں ایک دوسرے کو قتل ترہ ترہ کی عذیت ہے یہ سب اسی کا ایک ہے اس پہ بھی انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کتاب کرنے کا اس کو یورپ کی اس پہ لے آج میں نے یہ پڑھا میں نے کہا دیکھو یہ آدمی سرہنے پہ ہی مارا گیا تو اللہ تعالی ہمیں خود سرہے میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں جائیں ہمارے لئے بھی وہی کچھ ہو سلامون قولون من رب الرحیم یا اللہ ہم آئیں تو تو ہم بندوں کو یہ کیسا ہوا بلائے اور ہم تیرے سامنے سرخ روح رہیں